اسلام علیکم دوستو بہت چرچہ ہے عمران خان صاحب کا توشوہ خانہ سے تحائف لے کر سستے داموں لے کر بلکہ مفت لے کر مہنگے داموں بیچنا سوشل میڈیا پر بہت ساری تھیوریاں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کتنے توفے لیے کتنے بوچے کہا یہ جا رہا ہے کہ توفہ خانہ میں کچھ بھی باقی نہیں بچا کیا عمران خان تین سیڑھ تین سال میں جتنے بھی دورے کیے وہ تمام تحائف اپنے ساتھ لے گئے بیچ دیئے اس سے ٹھیک ٹھاک کمائی کا وہ ذریعہ بنایا عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ہاں ان کو گھڑی ملی انہوں نے بیچی اور اپنے گھر کی سڑک بنا لی دو سوال پیدا ہوتے ہیں کتنے کہ توفے وہ بیچے اور دوسرا کیا وہ تحائف بیچنے سے پاکستان کی جو ظاہر ہے سعودی عرب سے لیے یا دوسرے ممالک سے لیے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس کو ڈسکلوز اس لیے نہیں کر سکتے کہ دوسرے ممالک کی بیستی ہوتی ہے بیستی پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے جب وہ توف دھی رہے ہیں تو انسلٹ کیسے ہوگی لیکن ڈیفینیٹ عمران خان صاحب کا ایک اپنا لوجک تھا اب کیونکہ عمران خان صاحب حکومت میں نہیں رہے اور وہ جو حکومتی ریکارڈ ہے وہ تو آلموس وہیں پہ ہوگا اور ایک دوسری حکومت آگی ہے تو تمام ریکارڈ کھل کر آ رہا ہے کچھ بہت ساری انفرمیشن ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا بلکہ سناؤں گا میں کیونکہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے دفتر میں نہیں ہیں اپنی جگہ پہ نہیں ہیں تو بہت سارے موبائل ہیں یہ آپ کو میں ایک ویڈیو آڈیو کلپ سناتا ہوں پہلے وہ سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کو تحیف کی مدد میں پیسے انہوں نے کمائے چودہ کروڑ بیس لاکھ جی عمران خان کی عمر بھر کی کمائی اب عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ ظاہر گنتے ہوں گے جو انہوں نے ٹیکسز جمع کروائے ہیں یا پاکستان میں جو انہوں نے شو کیے ہیں وہ ان کی عمر بھر کی کمائی چودہ کروڑ دس لاکھ رپے ہے چھاسٹھ سال عمران خان کی عمر ہے جس میں یوتھیے کہتے ہیں کہ جی وہ تو کچھ بھی نہ کرے تو ایک کمنٹری سے اتنے پیسے کمال لیتا ہے وہ اپنا کچھا بیج دے تو اتنے پیسے کما لیتا ہے وہ اپنا بیٹ بیج دے تو اتنا پیسے کما لیتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ ورلڈ کپ نہیں بیج سکتا تھا ورنہ بیچا تھا اس نے ٹیک لیکن وہ ٹروفی نہیں بیج سکتا تھا چودہ کروڑ دس لاکھ چھاسٹھ سال کی عمر تک عمران خان صاحب کی کل کمائی ہے آپ خود اندازہ کریں کہ چھاسٹھ سال تک بندہ کام کرتا رہا ہے اور دنیا کا وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سا پھنے خان سمجھتا ہے توٹل کمائی اس کی جو ہے جو اس نے کمایا ہے وہ چودہ کروڑ دس لاکھ ہے صرف اور صرف توشہ خانہ کے طبائف بیچ کر جو اس کو ملے ہیں اور وہ سستی داموں بیچے ہوں گے دیفنیٹ مارکیٹ میں اگر لینے جائیں گے تو وہ نارمل پرائز سے تو تھوڑی بکیں گے نا جو آپ سے لے گا وہ آگے بھی تو بیچے گا وہ آگے بھی تو کمائے گا نا اس سے چودہ کروڑ بیس لاکھ اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان نے یہ توفے اپنے اقتدار کے پہلے دو مہینوں میں ہی بیچ دیئے تھے دو مہینوں میں بیجنے کے بعد ظاہر ہے پہلا دورہ تھا ان کا جو کہ انہوں نے سعودی رب کا کیا تھا اور ایم بی ایسلام نے ان کو جو توفے دیئے تھے انہوں نے پہلے ہاتھ ہی ان کو اتنا بھی نتبار تھا کہ وہ دو چار چھے مہینے نکالیں گے انہوں نے صرف دو مہینے میں یہ سارے توفے بیچ کر چودہ کروڑ بیس لاکھ رپیا مطلب پہلے دو مہینے کی جو ان کی کمائی ہے وہ چودہ کروڑ دو لاکھ ہے اب حساب کرائیں کہ انہوں نے ٹوٹل کتنا سپینڈ کیا ٹائم اب جب یہ کاغذات نکلیں گے جب یہ چیزیں نکلیں گے تو پھر پتہ لگے گا عمران خان صاحب اس قوم کو کتنا چونہ لگا گئے عمران خان کا جو زمان پارک کا گھر ہے نا جناب اس کی قیمت چار کروڑ چھاسی لاکھ رپیا ہے اور عمران خان صاحب نے ایک گھڑی بیچی تھی نا جو ایک گھڑی جس کی قیمت کوئی اٹھارہ کروڑ رپیا بتائی جاتی ہے وہ سات کروڑ میں عمران خان صاحب نے بیچی ہے ایک گھڑی سات کروڑ میں بیچی ہے اور عمران خان کی جو اپنا ذاتی اب آئی گھار ہے اس کی قیمت چار کروڑ چھاسی لاکھ رپیا لگ رہی ہے اندازہ کریں کہ کس قسم کا فرود انسان ہے یہ کہ اس قسم کس قسم کے فروڈ کی ہوئے ہیں اس انسان نے اور وہ گھڑی جو کہ اٹھارہ کروڑ کی بتائی جاتی ہے وہ جہاں پر بکنے کے لیے گئی تو وہ واپس کال چلی گئی سعودی شہزادے کو جناب یہ آپ نے دو گھڑیاں بنوائی تھی تو ایک بکنے کے لیے بازار میں آگئی ہے تو وہ سعودی شہزادے نے پھر اٹھارہ کروڑ کی ان سے واپس لی جن کو عمران خان صاحب سات کروڑ میں واپس بیچ کی آئیتے اب اٹھارہ میں سے ساتھ نکالیں تو باقی کے جو پیسے ہیں وہ شہزادے کو جیب سے پڑے اور آپ خود اندازہ کریں کہ مشاہد اللہ خان صاحب آج زندہ ہوتے تو ان کی یہ بات دوبارہ کتنی ویلڈ ہوتی کہ نشائی جو ہے وہ چیزیں بیچتا ہے اور سستی بیچتا ہے عمران خان صاحب آپ کے یوتھیے اب بھی نہیں مان رہے کہ آپ بے ایمان ہیں آپ کے یوتھیے اب بھی نہیں ہیں اپنے آپ کو یقین دلا پارے وہ اب بھی کہہ رہے کہ آپ ایمان دار ہیں خدارہ اس ملک کی جان چھوڑ دیں گمراہ کرنا چھوڑ دیں آپ بہت بڑے چور ہیں یہ پوری دنیا جا چن چکی ہے اور آپ کے فراڈ دھوکے میں زیادہ زیادہ لوگ مہنہ دو رہیں گے اس کے بعد یہ لوگ آپ کے دھوکے فراڈ میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان صاحب سے جلد اس قوم کی جان چڑھائے یہی ہماری دعا ہے خدا حافظ دوستو